اسلام علیکم ویورس ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ بہرین کا آن لائن ای ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں جو ہی وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی بہت سارے سوالات آپ لوگوں کی طرف سے پوچھے جانے لگے جن کے جوابات میں نے آلرڈی دیئے ہوئے ہیں کمنٹ باکس میں لیکن پھر بھی اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل میں بات کروں گا کیونکہ یہ بہت اہم قویسٹن پوچھے گئے تھے آپ لوگوں کی طرف سے جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ ہمارا اکامہ پرفیشنل لیبر کا ہے یا ڈرائیور کا ہے تو کیا ہم بہرین کا آن آرائیول ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے اور بھی بہت سارے لوگوں نے ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات کی تھی کہ ویزا رجیکٹ تو نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں کا آلرائی ویزا رجیکٹ ہو گیا ہے ان لوگوں نے کون سی گلتیاں کی جن کی وجہ سے ویزا رجیکٹ ہوا اس کی اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے ویسے تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کا ویزا پروب ہوگا یا نہیں یہ بہرین امبیسی کا کام ہے لیکن میں اپنے ایکسپیرینس اور نالج بیس آپ کو بتا دوں گا کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے تو آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے ویزا رجیکٹ ہونے کے اور آپ کا ٹائم اور پیسے ویسٹ نہیں ہوگے اور یہ ویڈیو انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی ایک تو بات ہم کریں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جس کی وجہ سے ویزا رجیکٹ نہ ہو اور دوسری ہم بات کریں گے جیسے بہت سارے ویورز نے پوچھا تھا کہ آپ کا ویزا تو اپروف ہو گیا ہے ہمیں بتایا جائے یہ کتنی دیر کے لئے ویلیڈ ہے کب تک ہمیں ایکسید انٹری انٹری کے لئے جانا چاہیے کتنی دیر پہلے ہمیں اسے اپلائے کرنا چاہیے اور اس حوالے سے بھی ہم پہلے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے جیسے کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہرین کا سنگل انٹری ای ویزا ہے سنگل انٹری مطلب کہ ایک ہی دفعہ بس بہرین جا سکتے ہیں اس ویزے کی اوپر اور واپس آ سکتے ہیں جب ہم سعودی عرب سے بہرین میں انٹر ہو گئے اور انٹر ہونے کے بعد دوبارہ ہم سعودی عرب میں واپس آگئے تو پھر یہ ویزا ایکسپائر ہو جائے گا سنگل انٹری ویزا ہے یہ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی ویلیڈیٹی کی جیسے کہ بہت سارے ویورز نے پوچھا تھا کہ یہ ویزا اپروو ہونے کے بعد کتنی دیر تک ویلیڈ رہتا ہے تو یہ ویزا اپروو ہونے کے بعد تین مہینے تک ویلیڈ رہتا ہے جیسے کہ یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ادھر لکھا بھی ہوا ہے انہوں نے یہ ارلی وارننگ کر کے لکھا ہوا ہے کہ جب ویزا اپروو ہو جائے اس کے بعد تین مہینے کے اندر اندر ٹریول کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد مزید اگر اس کے اوپر میں بات کروں دیٹیل میں تو یہ اگر آپ نیچے اگر میں جاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویزا کی سپائری ڈیڈ یہ میرا ویزا اپروو ہوا تھا بارہ میں کو کال اپروو ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ڈیز کیلکولیٹ کر کے جہاں 90 ڈیز ختم ہوتے ہیں مجھے سپائری ڈیڈ انہوں نے یہ لکھ دی ہے کہ دس اگر سے پہلے پہلے مجھے اس ویزے کی اوپر بحرین ٹریول کرنا ہوگا اب یہ ویلیڈیڈی کی بھی بات کیلئے روگی اور دوسری چیز بہت اہم ویورز نے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ ویزا کتنے دن پہلے اپلائی کرنا ہوگا آپ نے اب ایکسیلنٹ ری انٹری کرنی ہے تو اس کے کتنے دن پہلے ویزا اپلائی کرنا ہے اور کتنے دن بعد یہ ویزا اپروو ہو جاتا ہے ان مائی کیس یہ دس گھنٹے کے اندر اندر یہ ویزا اپروو ہو گیا تھا یہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں ساڑھے گیارہ مجھے رات کو میڈ نائٹ میں نے ویزا اپلائی کیا تھا اور بارہ مجھے تقریباً نو بجھے ایمیل آگی تھی کہ آپ باقی پانچ بی ڈی بھی پے کریں اور پے کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ ایمیل آگی تھی کہ آپ کا ویزا اپروو ہو گیا ہے تو دس گھنٹے کے اندر اندر میڈر ویزا اپروو ہو گیا تھا اپلائی کرنے کے بعد اور آپ لوگوں کو میں یہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ نے جب بہرین ایکسیلنٹ ری انٹری کے لیے جانا ہے اس سے تقریباً آپ نے دو سے تین ہفتے پہلے ہی ای ویزا اپلائی کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ کا ای ویزا لیٹلی اپروو ہوتا ہے جیسے بہت سارے لوگوں نے بتایا تھا کہ ان کا ای ویزا ایک ہفتے کے بعد ہی اپروو ہوا تھا تو اگر آپ کا بھی اس طرح کوئی ایشیو ہوتا ہے لیٹ اپروو ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس کافی دن ہوں گے کافی ٹائم ہوگا ویزا اپروو ہونے کے لیے آپ کے پاس سیکیورٹی ہوگی کہ آپ کے پاس دن کم نہیں ہے آپ کے پاس دن زیادہ ہیں تو پھر آپ کا ویزا جب اپروو ہو جائے پھر آپ اس کے بعد ایکسڈ ایڈری ایڈری کے لیے جا سکتے ہیں جیسے کہ اس کی ویلیڈی تین مہینے کے لیے ہوتی ہے تو آپ جتنی جلدی ہی اپلائی کر لیں ای ویزے کے لیے اتنا ہی بہتر ہے اگر میں اس کی ٹوٹل کاسٹ کے بارے میں بات کروں جیسے کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے میں نے پریویس فیڈیو میں بتایا بھی تھا لیکن میں نے اس کے لیے نائن بیڈی پی کیے اور جو کہ ریالز میں بنتے ہیں تقریباً نائنٹی فائف ریال میں نے پی کیے تھے ایک ای ویزے کے لیے ابھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پیریڈ اف سٹے کی اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ اگر ہم دو ہفتے والا ویزا اپلائی کرتے ہیں بہرین کا تو کیا ہمیں دو ہفتے کے لیے کیونکہ اس کا پیریڈ اف سٹے ٹو ویکس لکھا ہوا ہے تو کیا بہرین میں دو ہفتے تک ہمیں رہنا ہوگا یہ کیا یہ لازمی ہے کہ کیا ہم لوگ صرف ایگزٹ اور ری انٹری کے لیے صرف جائیں صرف سعودی عرب سے ایگزٹ ہو اور بہرین میں انٹر ہو جائیں اور پھر آگے سے یوٹن لے کے پھر دوبارہ سعودی عرب میں ری انٹر ہو جائیں کیا ایسا پاسیبل ہے ہاں بالکل ایسا پاسیبل ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ بے شک دو ہفتے تک سٹے کریں ایک دن کے لیے سٹے کریں اور یہاں دس دن کے لیے سٹے کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ بے شک اسی دن اسی ٹائم ایک دفعہ ایگزٹ کر کے دوبارہ ری انٹر ہو جائیں صرف سعودی عرب میں اس میں اس کے اوپر بھی کوئی پبندی نہیں ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا ابھی ہم لوگ بات کریں گے اکامہ پرفیشنز کی کہ کیا جن کا اکامہ پرفیشنز لیبر ہے یا ڈرائیور ہے تو کیا وہ لوگ بہرین کا ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں پھر ہم بات کریں گے ڈاکومنٹس کے اوپر جو کہ بہت اہم اس کے اوپر بات میں بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک اکامہ پرفیشنز کی اوپر سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک چیز کلیر کر دوں کہ میں کسی بھی گورمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں یا کسی گورمنٹ ادارے کا نمائندہ نہیں ہوں یا اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ڈیسائیڈ کر سکوں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں میں ایکسپیرینس بیس چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے مطابق امیر کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی میں گیا کرتا ہوں جب بھی کوئی جاتا ہے میرے جاننے والا یہ میں خود جاتا ہوں یا خود ایکسپیرینس کرتا ہوں تو میں اس طرح کی چیزیں اکٹھی کرتا ہوں جو کہ میرے ویورز مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور جو میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتا سکوں آپ جب ریسینڈی ویزے جب آن آرائیول اوپن تھے آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے بات کریں تو بحرین کے آن آرائیول ویزے مل رہے تھے بے شک کسی کا لیبر کا اکامہ پرفیشن تھا یا ڈرائیور کا اکامہ پرفیشن تھا ان کو بھی آن آرائیول ویزے مل رہے تھے جب آن آرائیول ویزے مل رہے تھے تو ای ویزے کیوں نہیں ملیں گے آپ لوگوں کو آپ کو بتا دوں آپ نے لازمی اپلائی کرنا یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ یار میرا پروو ہوگا یا نہیں آپ نے لازمی رسک لینا زیادہ سے زیادہ چالیس ریال کا نقصان ہوگا لیکن آپ کو ایک ایکسپیرینس مل جائے گا بہت سارے لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ویزا پروو ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر آپ کا ویزا رجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم یہ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ کا ویزا ایکامہ پروفیشن کی وجہ سے رجیکٹ ہوئے یا کس وجہ سے رجیکٹ ہوئے کیونکہ جب ای میل آتی ہے کہ آپ کا ویزا یا اپلیکیشن رجیکٹ ہوگی ہے تو اس کے اوپر ریزن نہیں لکھی ہوتی سمپلی صرف ای میل آتی ہے کہ اپلیکیشن رجیکٹ ہوگی ہے اگر آپ نے ریزن جاننی ہے ایڈنٹیفائی کرنی ہے تو پھر آپ کو امبیسی سے دیا جائے یا نہیں لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن اور ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں وہ اچھے سے اٹیچ کرنے ہیں تاکہ آپ کی اپلیکیشن رجیکٹ نہ ہو آپ کا ویزا اپروو ہی ہو جیسے میرا ویزا اپروو ہو گیا تھا ویڈن ٹین آورز اب مین ویڈیو تو وہی ہے جو میں نے آلرڈی اپلوڈ کر دی ہے اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھی ہوئی تو وہ بہرین ای ویزا اپلائی کرنے سے پہلے لازمی دیکھ لی جائے گا اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا ابھی جو میں چیزیں بتانے لگا ہوں جو آپ نے کوئسن پوچھے تھے ڈاکومنٹس کے حوالے سے ان کو مدے نظر رکھے ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کے میں بھی آنسر دوں گا چلیں اب ڈاکومنٹس کی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے پاسپورٹ اب جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ہی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کم سے کم چھ مہینے تک ویلڈ ہو یعنی کہ اس کی ویلڈیٹی کم سے کم چھ مہینے باقی ہو اور جو کاپی یا پکچر اپنے پاسپورٹ کی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس پکچر میں یا کاپی میں آپ کے پاسپورٹ کی ساری انفرمیشن کلیرلی نظر آنی چاہیے ساری انفرمیشن ویزیبل ہو اور اچھے سے پڑی جانے والی ہو پھر ہی آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس پکچر میں آپ کے پاسپورٹ کے چاروں کے چاروں کارنر کلیرلی نظر آنے چاہیے کارنر کراپنی ہونے چاہیے جیسے کہ میں نے اپنے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا اس میں میں نے سیمپلز دکھائی ہوئے ہیں ہر ایک ڈاکومنٹ کے سیمپلز دکھائی ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیسے چیزیں اپلوڈ کرنی ہیں تو دوسری نمبر پر بات کر لیتے ہیں ریٹرن ائر ٹگٹ کی آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ریٹرن ائر ٹگٹ بائے کریں اگر آپ کی فیملی سعودیہ رمے موجود ہے آپ بائے روڈ جانا چاہتے ہیں بہرین تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے ریٹرن ائر ٹگٹ بائے کرنے کی وہ اس لیے کہ اگر تو آپ اپنے کنٹری سے آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو ضروری ہے کیونکہ اگر ہم پاکستان سے بہرین جائیں تو بائے روڈ تو نہیں جا سکتے کوئی فسیلیٹی نہیں ہے تو ہمیں بائے ائر جانا پڑے گا اس کے لیے ہمیں پاکستان سے بہرین جانے کی بھی ٹگٹ بائے کرنی پڑے گی اور پھر ریٹرن ٹگٹ بھی بائے کرنی ہوگی اور پھر اس صورت میں ہم ریٹرن ائر ٹگٹ اٹیچ کر سکتے ہیں اب کیونکہ آپ بھی سعودی عرب میں موجود ہیں آپ کی فیملی بھی سعودی عرب میں موجود ہیں تو آپ لوگ بائے روڈ ایزیلی ٹرائول کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ فسیلیٹی بھی ہے تو پھر آپ کو ریٹرن ائر ٹگٹ بائے کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ایسے میں نے خود بھی کیا تھا میں نے بھی ریٹرن ائر ٹگٹ بائے نہیں کی تھی اور اس کا طریقہ کر یہ ہی ہے جیسے میں نے اپنے پریویس ویڈیو میں بتایا کہ آپ نے ایک لیٹر لکھ کے بہرین امبیسی کو بتا دینا کہ آپ کی فیملی اور آپ خود بھی اس وقت سعودی عرب میں ہیں تو آپ لوگ بائے روڈ ٹرائول کرو گے تو پھر بہرین امبیسی کو پتا چل جائے گا کہ یہ تو اپنے ملک میں نہیں ہیں یہ تو سعودی عرب میں ہیں تو یہ پاسیبل بھی ہے کہ یہ بائے روڈ ایزیلی ٹرائول کر سکتے ہیں تو پھر ریٹرن ایر ٹیگٹ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ریٹرن ایر ٹیگٹ نہیں انہوں نے اٹیچ کی اس لیے ان کا ویزا رجیکٹ ہو گیا ہے یا رجیکٹ ہو جائے گا تو ایسا بلکل نہیں ہے میں نے خود آپ کے سامنے ایک اگزیمپل ہوں اور بھی بہت سارے لوگوں نے اسی طرح لیٹر لکھ کے اٹیچ کیے تھے اور ان کے ویزے اپروو ہو گئے تھے آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی اپنی چوئس ہے اور جبکہ آپ سعودی ارہ میں وجود ہیں تو آپ بائی روڈ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بھی ضرورت ہوگی ریٹرن ایر ٹیگٹ بائی کرنے کی اب بات کر لیتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے ویزا اپلائی کیا تھا انہوں نے بینک جا کے جس بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے اس بینک میں جا کے وہاں سے اپنے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ لی پچھلے تین مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ نکلوائی اور اس کی اوپر سٹیٹمنٹ بھی لگوائی بینک والوں سے اور تین ہزار ریال ڈیپوزٹ بھی کروایا بینک سٹیٹمنٹ نکلوانے سے پہلے اور ان اس بینک سٹیٹمنٹ کو اچھے سے سکین کر کے اپلوڈ کیا پھر بھی ویزا ریجیکٹ ہو گیا اب دیکھیں آپ نے بے شک جتنی مرضی بینک سٹیٹمنٹ کی اوپر سٹیٹمنٹ لگوائی ہو جب تک آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ ٹرانسیکشن نہیں ہوئی جو انہوں نے چیک کرنی ہے تب تک وہ بینک سٹیٹمنٹ اکسپٹ نہیں کریں گے وہ پچھلے تین مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ہسٹری دیکھ سکے کہ اس بندے کے بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینے پیسے آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں یا نہیں ابھی کرنٹلی تو ہر کوئی کسی سے بھی پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کروا کے اس کی بینک سٹیٹمنٹ نکلوا کے اوپر بینک کی سٹیپس لگوا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایسا سوچ سکتے ہیں کہ اس نے جو پیسے ابھی ڈیپوزٹ کروایا ہیں جو صرف ویزا حاصل کرنے کے لیے ڈیپوزٹ کروایا ہیں ویسے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا ان کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی ہسٹری دیکھ کے پتا چلے گا کہ پچھلے تین مہینوں میں اس کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں آیا تو ابھی اس کے پاس کہاں سے پیسہ آ گیا اب آپ نے میک شور کر لینا ہے جب آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ نکلوا رہے ہیں تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پچھلے تین مہینوں میں تقریباً دس گیارہ ہزار ریال کی ٹرانسیکشن ہوئی ہو یعنی کہ ہر مہینے تین سے چار ہزار ریال آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہو اور پھر آپ نے نکلوایا ہو یعنی کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ہسٹری اچھی ہو آپ کا امپریشن یہ جائے کہ اس بندے کے پاس ہر مہینے پیسے آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں اس کے پاس پیسے ہیں یہ اپنی فیملی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے اور پھر آپ نے جب بینک سٹیٹمنٹ نکلوانی ہے اس ٹائم بھی آپ کے اکاؤنٹ میں تین سے چار ہزار ریال موجود ہوں اب جب کہ آپ نے چیک کر لیا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کا ریکارڈ اچھا ہے پچھلے تین مہینوں میں کافی زیادہ ٹرانسیکشن ہوئی ہے آپ کے اکاؤنٹ سے تو پھر آپ کو بینک جا کے وہاں سے بینک سٹیٹمنٹ نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں آپ کے لئے ایزی ہے جانا تو آپ جا سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر سٹیمپ سے بھی لگوا سکتے ہیں لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا جو لوگ بینک نہیں جا سکتے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ بھی میری طرح آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے آنلین لاؤگ ان ہو پھر وہاں سے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کی پچھلے تین مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کر دی جئے گا اور پھر اسی بینک سٹیٹمنٹ کو آپ نے صرف اٹیچ کر دینا ہے کسی قسم کی بینک جا کے اس کے اوپر سٹیمپ لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سٹیمپ لگوا کے اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جیسے میں خود اگزیمپل ہوں میں نے کسی قسم کی کوئی بینک کی طرف سے سٹیمپ نہیں لگوائی تھی تو میرا ویزا اپروو ہو گیا تھا بہت سارے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا ان کا بھی ویزا اپروو ہو گیا تھا تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے امید کرتا ہوں اس کے اوپر آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہوں گے وہ کلیر ہو گئے ہوں گے اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر چار کی سائنڈ لیٹر کی سائنڈ لیٹر کے حوالے سے مجھے کچھ ویورز نے کہا کہ انہوں نے اپنے کمپنی کے ہیڈ لیٹر کے اوپر لیٹر ٹائپ کیا تھا اور اس کے اوپر فیملی میمبرز کی ڈیٹیل بھی لکھی تھی اور ان سے سگنیچر بھی کروائے تھے اور سگنیچر کروانے کے بعد کمپنی سے بھی سٹیمپس لگوائی تھی اس سائنڈ لیٹر کے اوپر اور پھر بھی ویزا رجیکٹ ہو گیا تو دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اپنے کمپنی کے ہیڈ لیٹر کے اوپر ٹائپ کرنا ہوگا لیٹر اور اس کے بعد کمپنی سے سٹیمپس لگوانے ہوں گی ایسی بالکل ضرورت نہیں ہے نہ ہی کوئی افیشل ریکوائرمنٹ ہے ایسی آپ ایک انڈویجول ہیں آپ نے خود جانا ہے بہرین کمپنی نہیں جاری جو آپ کمپنی سے سٹیمپس لگوارے ہیں یا ان کا ہیڈ لیٹر یوز کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا کہ میں نے کیسے ایک سیمپل ایم ایس ورڈ کے بلینک پیج کے اوپر لیٹر ٹائپ کیا تھا آپ بھی سیم ویسا ہی لیٹر ٹائپ کر سکتے ہیں اپنی فیملی میمبر کے لیے اگر آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں گے اس میں میں نے سیمپل آپ کو دکھایا ہے اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل میں بات کیا کہ آپ نے لیٹر کیسے ٹائپ کرنا ہے تو آپ میری وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے گا آپ کو سائنڈ لیٹر کے حوالے سے پتا چل جائے گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں منشن کرنی ہے اس کے لیے آپ کو کمپنی کے ہیڈ لیٹر کو یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں ہوتل بوکنگ کی ہوتل بوکنگ کے لیے میں نے کسی قسم کی کوئی ہوتل بوکنگ نہیں کروائی تھی نہ ہی کوئی ڈمی ہوتل بوکنگ کروائی تھی نہ ہی کسی ہوتل سے بوکنگ کروائی تھی میں نے سمپلی جو لیٹر لکھا تھا اس لیٹر میں میں نے اپنا پرپس بتا دیا تھا مقصد بتا دیا تھا کہ کس لیے میں اپنی فیملی کو بہرین لے کے جا رہا ہوں میں نے کلیرلی بتایا تھا کہ اس لیٹر میں جب آپ وہ لیٹر دیکھیں گے پریویس ویڈیو میں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی میں نے کلیرلی بتایا تھا ری انٹری کر لینی ہے سعودی عرب میں اس لیے ہم نے ہوتل بوکنگ نہیں کروائی اب اگر آپ لیٹر میں یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے ایکزیڈنٹ ری انٹری کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ نے اسی وقت واپس آ جانا تو اس کے باوجود بھی آپ ہوتل بوکنگ کرتے ہیں تو پھر وہ کنفیوز ہو جائیں گے یار ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں لیٹر پر کہ انہوں نے ایکزیڈنٹ ری انٹری کرنی ہے دوسری طرف یہ ہوتل بوکنگ بھی اپلوڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا امپریشن نہیں ہے آپ اپنی بات پر قائم رہے ہیں آپ نے کہا ہے آپ نے ایکزیڈنٹ ری انٹری کرنی ہے تو آپ ایکزیڈنٹ ری انٹری کریں اور وہی لیٹر جو آپ نے سائنٹ لیٹر یا یہ ریٹرن یہ ٹکٹ کی جگہ اپلوڈ کرنا وہ بھی وہی آپ نے ہوتل بوکنگ کی جگہ آپ اپلوڈ کر دینا ہے پریویس ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے اب اگر آپ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ یہ سوچنے کہ آپ نے وہاں سٹیک کرنا ہے وہاں جا کے آپ کوئی ہوتل بک کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا جب ویزا پروو ہو جائے گا تو آپ بے شک ادھر جا کے رہیں ادھر جا کے ہوتل بک کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے بس آپ کا ایک دفعہ ویزا پروو ہو جائے ٹھیک ہے ہوتل بوکنگ کا بھی کلیر ہو گیا پوائنٹ تو اب بھی ہم یہ لاسٹ والا پوائنٹ ادھر والا ڈسکس کر لیتے ہیں یہ بہت اہم ہے دیکھیں جیسے اوپر والے جو پوائنٹ تھے اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری فیملی سعودی ارم میں ہے ہم نے بائی روڈ ٹرائیول کرنا ہے اب ظاہری بات ہے ہم نے کچھ ثبوت بھی دینا ہے نا ہم نے لیٹر تو لکھ لیا لیٹر میں تو سب کچھ بتا دیا لیکن جو بتایا اس کا ثبوت بھی تو ہمیں دینا چاہیے نا بہرین امبیسی آکومنٹ سمیٹ کروائیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا افکورس اگر آپ کی فیملی سعودی ارم میں ہے تو ان کے پاس ویزر ویزا ہوگا تو ویزر ویزا جو کہ آپ کی فیملی کے سعودی ویزر ویزا جو کہ آپ کے فیملی کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ ہوا ہوگا آپ نے اس کی پکچر لے لینی ہے اور پکچر ایسی لینی ہے جیسے میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں اس کا سیمپل بھی دکھایا تھا کہ ویزے کے ساتھ ساتھ دوسرے پیج کی بھی پکچر لینی ہے جس کی اوپر آپ کی فیملی جب سعودی ارم میں انٹر ہوئی تھی اس وقت جب آپ کی فیملی کے پاسپورٹ کے اوپر انٹری کی سٹیمپ ہوئی ہوگی وہ بھی نظر آنی چاہیے اور بارڈر آئی ڈی بھی نظر آنی چاہیے جو کہ سابت یہ کرے گی کہ آپ کی فیملی کے پاس سعودی ویزر ویزا بھی ہے اور وہ سعودی ارم میں ہے کرنٹلی کیونکہ وہ پاسپورٹ کے اوپر سعودی کی انٹری سٹیمپ لگی ہوگی تو پھر ان کو سمجھ آ جائی تو جب آپ نے پربست بتا دیا آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ کی فیملی سعودی ارم میں ہے تو پھر بہرین امبیسی آپ کا ویزا اپروو کر دے گی انشاءاللہ کیونکہ میرا بھی ویزا اپروو ہو گیا تھا میں نے بھی یہی ساری چیزیں یہی سارے سٹیپس فالو کیے تھے آپ میری پریویس ویڈیو لازمی دیکھئے گا اس میں میں نے ڈیٹیل میں سیمپل بھی دکھائی ہوئے ہیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ جو آپشن نظر آ رہی آپ کو ادھر کی یہاں اپنی گاڑی کے ڈاکومنٹس بھی سبمیٹ کروائے تھے یعنی کہ جس گاڑی پر انہوں نے بائر روڈ جانا ہے اس کی ساری ڈیٹیل اس طرح کی چیزیں اپلوڈ کی تھی دیکھیں اس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بائر روڈ کا کہہ رہے ہیں تو بائر روڈ آپ ٹیکسی کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں بس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جس بس پر جانا ہے اس کی ڈیٹیل لکھیں اور یہاں اس کی ٹگٹ لے کے وہ اٹیچ کریں تو ایسا بالکل نہیں کرنا آپ نے صرف ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے آپ نے جو چیزیں میں نے جو سٹیپس آپ کو بتایا ہیں ڈیٹیل میں وہی آپ فالو کر سکتے ہیں یہ صرف میں نے اس طرح کے سٹیپس فالو اکیلے نے نہیں کی بہت سارے لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا ان کا بھی ای ویزا اپروو ہو گیا تھا تو یہ میرا اکیلے کا ایکسپیرینس نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے ایسا ہی اپلائی کیا تھا ان کا بھی ای ویزا اپروو ہو گیا تھا لیکن آپ جتنے مرضی ڈاکومنٹس اچھے اٹیچ کر دیں یہ پھر بھی بہرین امبیسی کا ڈیسیئن ہے کہ انہوں نے آپ کا ویزا اپروو کرنا ہے یا نہیں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ریٹرن ایر ٹگر بھی اٹیچ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی اٹیچ کی سائنڈ لیٹر اٹیچ کی ہوتل بوکنگ بھی اٹیچ کی سب کچھ اٹیچ کی پھر بھی ای ویزا ان کا ریجیکٹ ہو گیا یہ ایک کمپلیٹلی بہرین امبیسی کا ڈیسیئن ہے لیکن آپ تو دہ پوائنٹ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر میرا ای ویزا پروو ہو سکتا ہے تو آپ کا کیوں نہیں ہو سکتا تو امید کروں گا ابھی آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے اور مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ